موسیقی 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 ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی اسلام علیکم جیسا کہ آپ مجھے جانتی ہوں گے کیونکہ میں اس ولوگ کی شروع میں آیا فرسٹ ولوگ میں جو بات ہوئی تھی یعنی کہ فرسٹ مارننگ میں جب ہم نکلنے لگے تھے تو میری سے آپ کی بات ہوئی تھی ابھی ہم بیسیکلی فائف آرز کی آپ کو بتایا ہمارے بھائی نے کہ ہمیں پانچ گھنٹے کی ٹرائبلنگ کے بعد اب ہم یہاں پہنچیں پہنچنے کے بعد ابھی ہم اس جگہ کو پروپر چیک آؤٹ کریں گے کہ کیسی جگہ ہے فرسٹ میں ہمارا اوپر تک کا ویزٹ تھا ویسے ہی سے لاسٹ ٹیم آئیتے تو نیچے تک ہم امید کرتے ہیں کہ جگہ جو ہم سوچ رہے ہیں اس سے کئی گناہ اچھی ہوگے باقی چلیں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے میرے سامنے اوپر پاکستان ٹیلی ویجن بھی ہے اس کے کچھ ویوز دکھائیں گے آپ کو تو باقی یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اسلام علیکم گائز اس ٹائم ہم ٹھنڈیانی کے واکنگ ٹریک پہ جا رہے تھے تو راستے میں ہمیں نوائی علاقے کے کچھ لوگ وغیرہ ملے ہیں تو اس علاقے کی کچھ خوبصورتی کے حوالے سے بھی وہ بتائیں گے تو میرے ساتھ بھائی ہیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کے چینل کا کہ آپ نے مموگا دیا بابگرنے کا میڈیا کے سامنے آنے کا میرا نام شویب اختر ہے اور ٹیکسلا سے بلانگ رہتا ہوں میں اپنے دوست کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لئے دوست مارایا گیا ہے اٹلی سے اس نے بولا گئے جاتے ہیں گھومنے پھرنے جائیں گے اسے لئے تو اس وجہ سے ہم گھومنے پھرنے آئے ہیں بہت اچھی جگہ ہے یہاں آپ لوگ بھی آئے ہیں تو ادھر ساتھ تھوڑا تقریب میں ایک کلومیٹر کا یہ ٹریک ہے اس پر آگے منکیز ہوگا رہے ہیں وہ ٹھنڈی جگہ ہے اس کے بعد ہمارا ارادہ ہے مری ٹھنڈی نتیہ گلی اور یوبیا جانے کا اور بہت اچھی جگہ ہے یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ہائیں ادھر تینکیو سر آپ نے بہت قیمتی ٹائم دیا تو ہمارے ساتھ دوسرے بھائی بھی ان سے کچھ جانتے ہیں السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکر رکھدار ہے ہم آپ نے ہمیں موقع دیا بات کرنے کا تو ہم ٹیکسلہ سے آئے ہیں چار دوست ہیں تو اچھی جگہ ہے ٹھنڈی پاکستان کی یعنی ایشیا میں سب سے پیاری جگہ جانا وہ یہی کہلائی جاتی ہے اپٹ آباد کا ایڈیا جو ہے تو نیکسٹ ہمارا پروگرام انشاءاللہ مری کا ہے ابھی تو بہت اچھی جگہ ہے اس میں سب دوستوں کو جو جو سن رہے ہیں جانتاک ہماری واز پہنچ رہی ہے جانتاک پہنچے گی سب سے ریکویسٹ ہے کہ اچھی جگہ ہے ٹھنڈی آنی آپ آئیں اور گھومیں پھر انجوائیں کریں یہاں گھرمی میں بھی آپ کو ٹھنڈ لگے گی تو سردی میں تو ہوتی ہی ٹھنڈ ہے یہاں پہ بارے بگرہ ہوتی ہے اس وجہ سے آپ اپنا تیاری کر کے آئیں بہت شکریہ جناب آپ کے چینل کا بہت شکریہ تھینکی سر آپ نے کیمتی ٹائمگ دی ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس ٹائم گھوڑے کے مالک موجود ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بسیکلی دو گھوڑے آپ کو نظر آئیں گے تو ان کے مالک سے جانتے ہیں کہ ان گھوڑوں کی اس علاقے میں کیا خاصیت ہے اور کتنا یہ کرایا لے رہے ہیں انڈریٹ لے رہے ہیں اور خاصیت ان کی یہ ہے یہ چھوٹی نسل کے گھوڑے ہیں سردی میں ادھر رہ سکتے ہیں سردی میں رہ سکتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ کتنا آپ کلومیٹر ڈسٹنس دیتے ہیں سوروے میں ایک کلومیٹر ایک کلومیٹر اوپر لے کے جاتے ہیں ٹاپ پہ تو گائز آپ کو پتا ہے جیسے کہ ہم اپنا سفر کو کافی انجوائے کیا آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پانچ گھنٹے مسلسل سفر کیا ادھر اور ابھی ہم ٹھنیانی کی پیک پہ کھڑے میں ہیں تو آس پر سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آپ کو کافی گھوڑے بغیرہ بھی نظر آئیں گے کچھ فیملیز بغیرہ بھی آئی ہوئی ہیں تو اس کا بھی آپ ویو لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ ہمارے آفس کے کلیگ بھی آئے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ماجد بھائی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ سفر کی حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے ہوں گے اور کافی لمبی مسافت ہے آلماس پانچ گھنٹے کا سفر ہے ٹھنڈیانی کا تو اگر آپ اس موسم میں آنا چاہ رہے ہیں تو ساتھ میں کوئی جیکٹ گھوڈ ویرا لازمی پہن کے آئیں کیونکہ ٹھنڈ یہاں بھی خاصی ہے اور اور اگر یہاں بھی اگر آپ باتے ہیں تو واشروم کا کوئی انظام نہیں ہے اس کے علاوہ کھانے بینے کے لیے اسمان جو بھی آپ وہ ساتھ لے کے آئیں تو وہ بہتر ہے جو اپٹ آباد ویرا سے آپ پک کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی کھانے بینے کا پراپر انظام نہیں ہے تو جتنے بھی لوگ ہیں کیمپنگ ویرا کر رہے ہیں جیسے ہم بھی اسمان ساتھ لے کے آئیں تو ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں تھا باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے یہاں پہ کافی مشکل ہو رہی ہے اور یہاں پہ کوئی پانی کا انظام نہیں ہے خاص اگر ساتھ آتے ہیں اپنے ساتھ پانی ویرا کا انظام پراپر رکھیں اور باقی ماشاءاللہ پیاری جلے تو ہم ابھی ٹھنینی اس ٹاپ پہ پہ پہنچ چکے ہیں تقریبا پانچ سے چھ گھنٹے کا سفر مارا لگا اپنے آفیس سے اپنے آفیس سے یہاں پہنچے تک اور یہاں کے موسم ماشاءاللہ سے موسم بڈا پیارا موسم ہے اور اردگیر میں جو کیاں سے کافی ایریاز نظر آتے ہیں جیسے بار کشمیر کا کچھ ایریہ نظر آتا ہے عمری کا کوشریہ اور اس طرف میں اپٹ آباد کے باقی چھوٹے گاؤں ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں اچھا ہائٹ کی جگہ ہے انڈیاینی بیسیکلی پہاڑی علاقہ ہے جو کہ اپٹ آباد سے اٹھتیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے تو آپ تو اپٹ آباد پہلے آئیں گے تو اپٹ آباد کے بعد آپ کو جو ہے ایک پہاڑی سسلہ تا کرنا پڑے گا تقریباً آپ کو ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ لگے گا اگر آپ گاڑی پہ ڈرائیف کر کے آئیں گے تو یہ ٹھنڈیاینی کا علاقہ تقریباً ستائے سو پچاس کلومیٹر ستائے سمندر سے انچائی پہ ہے ٹھنڈیاینی بیسیکلی ایک سر سبز علاقہ ہے آپ کو آپ اگر ادھر آتے ہیں تو آپ کو آس پاس بہت سی گرینلی نظر آئے گی اور سب سے سپیشل بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں گائز وہ یہ ہے کہ اگر آپ ادھر آتے ہیں سردیوں میں تو ادھر آپ کو یہی پہاڑ جو ہیں برف میں ٹکے میں نظر آئیں گے بہت سے ٹیورسٹ اور بہت سے پاکستانی جو مختلف شہروں سے آتے ہیں اس علاقے میں وہ آپ کو زیادہ تر موسم میں گرمہ میں آپ کو زیادہ ملیں گے کیونکہ ادھر ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے کیونکہ یہ علاقہ گرمیوں میں بھی آپ اگر ادھر آئیں گے تو کافی زیادہ تھنڈا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا منظر ہے اور آہستہ آہستہ ہم آپ کو آس پاس کی لوکیشنز دکھا رہے ہیں آس پاس کے پہاڑ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹریکس کتنے پیارے ہیں موسیقی موسیقی تو ناظرین آج کا سفر جو تھا ہمارا اب اختتام پہ ہے آج ہم ٹرڈیانی گئے تھے آپ کو ویوز وغیرہ دکھائے لوگوں کے انٹرویوز وغیرہ لیے تو ہوفلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے ساتھ ایک بھائی بیٹھے ہیں تو ان سے بھی بوچھتے ہیں تو سر آپ کا کیا نام ہے مہروز نام ہے میرا جی مہروز نام ہے میرا جی مہروز نام ہے میرا کیا مسیج دینا چاہتے ہیں میں یہ مسیج چینل کے ماشاء اللہ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں بڑے لوگوں کے جس طرح یہ انٹرویو لیتے ہیں ان کا اچھا کنٹینٹ ہے بیشے کبھی آئی سے بندے کو ٹائم لگتا ہے اوپر آنے میں لیکن ہماری دعائیں کے ساتھ ہیں آپ کو بھی چاہتے ہیں کہ آپ ان کو سپورٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کو سجیسٹ کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم ان کی آنے والی تمام ویڈیوز کو ضرور دیکھیں نے قیمتی ٹائم دیا اپنا تو واقعی یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی